ماذرت کے ساتھ آپ کا حکمران ہے کبھی خاتم النبی جین کا لفظ نہیں آتا کبھی صحابہ کو لوٹ ماند کہنے والا کہتا ہے کبھی کہتا ہے صحابہ پوستل تھے کبھی کہتا ہے ماذا اللہ کہ اللہ مجھے ایسے تیار کر رہا ہے جسے نبیوں کو تیار کیا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ جہلنم کی کرمی مجھے کچھ نہیں کہے گی تو جاتو سے ہی پتا چلے گا کہ کچھ کہتی ہے یا نہیں کہتی تو جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر آگے سے جیالے کھڑے ہو جاتے ہیں جیالے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ اس کی تابعیلیں کرنے شروع کر دیتے ہیں کیا کریں مجبور ہیں ووٹ جو دیا ہے ووٹ جو دیا ہے جب میں ایسی بیتیں کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ سیاست کرتے ہیں مجھے کیا کام ہے سیاست سے میں کیوں سیاست کروں گا مگر حق کی بات کہنا تو ضروری سمجھتا ہوں آج کل آپ نے سنا ہمارا حکمران ہے ارے جاگل جب تجھے بولنا نہیں آتا جب تجھے معلوم نہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے جب تجھے پتا نہیں کہ مقام شان مصطفیٰ کیا ہے جب تجھے مصطفیٰ کی اثمت کا پتا نہیں جب صاحبہ کے مقام کا پتا نہیں تو جاگل پھر بولتا کیوں ہے پھر لبکشائی کیوں کرتا ہے رب تو رائے نبی نہیں کہنے دیتا تم اصل اللہ نبی کو زلیل کہتا ہے تم نے سنا نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے کہ مکہ والوں نے ماد اللہ حضور کو زلیل کیا میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا جو اس جاہل نے کہا ہے میں تو یوں کہوں گا کہ جو اس کمینے نے کہا ہے اگر کسی کو بات بری لگتی ہے تو لگنے دے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو نجس کے دل میں نبی کی عزت کوئی نہیں باروی کے دل میں اس کی عزت کیسے ہوگی یہ ابھی تازہ بات ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں جو نبی کا نہیں ہے وہ کسی کا ہوئی نہیں سکتا مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں میں سناوں کہ ریاست مدینہ کیا تھی حضرت عمر مراد رسول خلیفت الرسول پچیس لاکھ مربع میل کا واحد حاکم عالم اسلام کا واحد حاکم جمعہ میں ممبر پہ کھڑے ہیں غریمت میں دو چادریں آئی تھیں تو آپ کے حصے میں ایک چادر آئی مشہور و معروب بات ہے ایک چادر آئی تو آپ کے بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو ان کے حصے میں چادر آئی تھی وہ بھی اپنے باپ کو دے دی تو آپ نے اس کا خرص تحسلوا لیا اور ممبر پہ جب جمعہ کا دن آیا ممبر پہ کھڑے ہوئے ایک غلام مصطفیٰ خڑا ہو گیا اور کہنے لگا عمر خطبہ بات میں دینا پہلے یہ بتا تیلے حصے میں ایک چادر آئی تھی جس سے کمیز نہیں بن سکتی تھی اور تو کمیز بنا کے آیا ہے بتا دوسرا کپڑا کا کہا خطبہ بات میں دینا خطبہ بات میں سنیں گے یہ ہے ریاست مدینہ کہ وقت کے حکمران کے سامنے ایک غریب سا بندہ کھڑا اور کے سوال کر سکتا ہے کہ بتا یہ دوسری چادر کہاں سے آئی تو حضرت عمر نے خطبہ موقوف کر دیا خطبہ چھوڑ دیا تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے کو بلاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر آگئے فرمایا بیٹا تو بتا یہ کمیز میں نے کہاں سے سلوایا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا لوگوں ایک چادر میرے باپ کے حصے میں تھی ایک میرے حصے میں تھی میں نے اپنی چادر بھی باپ کو دے دی جس سے یہ کمیز بنا ہے یہ کمیز بنا ہے یہ تھی ریاست مدینہ وقت کے حکمران کے سامنے ایک اتنا سبندہ کھڑا ہو گیا مگر حضرت عمر باپ نے اس کو اپنی توقین نہیں سمجھا سوال آیا تو جواب دیا جواب دیا آج تک تو ہمارے ہاں تو الٹا کام ہو چکا ہے اگر کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں اس کو جیل میں ڈال دو یہ انتشار پھیلارہ آئے کیا عمر کو بتا نہیں تھا کہ یہ اب انتشار پھیلارہ آئے یہ مجھ سے سوال کر رہا ہے نہیں بھئی جب سوال پوچھا جاتا ہے تو جواب بنتے ہیں جواب بنتے ہیں تو میرا بھی سوال ہے جب تجھے دین کا بتا نہیں ہے جب تجھے دین کی دال سے واقفیت نہیں ہے تو پھر سرکار کی بارے میں بولتا کیوں ہے